بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈھیری انپور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہندوستان میں پائی جانے والی گائوں کی ایک ایسی پہترین نسل کے بارے میں جو اپنی دودھ کی پہترین پیداوار اور خوبصورت رنگت اور جسامت کی وجہ سے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے ہم جانیں گے کہ یہ نسل کون کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی ہسٹری پہترین اور دودھ کی پیداوار کے بارے میں مکمل معلومات تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اشی طریقے سے دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اشی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ناظرین ویڈیو میں آپ جو گائے دیکھ رہے ہیں اس گائے کا نام ہے راتھی گائے یہ ہندوستان میں پائی جانے والے مویشیوں کی ایک اہم دودھ دینے والی نسل ہے جو راجستان کے بنجر علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کھتے میں یہ نسل کسانوں کے لیے روزی روٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکی ہے دوستوں ان کا نام راتھ نامی ایک قبیلے سے لیا گیا ہے جو کھانا بدوش کی زندگی گزارتے ہیں اسی وجہ سے ان مویشیوں کو راتھی یا رٹھ گائے کے نام سے جانا جاتا ہے اس نسل کی افضائش کا راستہ سہرائی تھر کے بیچ میں واقع ہے جو ریاست راجستان کے بیکانیر گنگا نگر اور جیسلمیر کے اضلاع پر مشتمل ہے دوستوں اس نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سہیوال، ریڈ سندھی، تھرپرکر اور دھنی نسل سے پیدا ہوئی ہے دوستوں اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو عام طور پر اس نسل میں بھورے رنگ کے مویشی پائے جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر سفید یا سیاہ کلر کے دھبے پائے جاتے ہیں اور ان میں شوٹے کان، شوٹا چہرہ، چپٹی جسامت کے ساتھ مضبوط اور بڑا ہوانہ پایا جاتا ہے دوستوں عام طور پر اس نسل میں درمیانے سائز کے مویشی پائے جاتے ہیں جن کی ہائٹ 128 سے 130 سنٹی میٹر اور وزن 300 سے 400 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کریں تو عام طور پر یہ مویشی 20 سے 25 ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں اور یہ مویشی ایک لیکٹیشن میں 2800 سے 4800 کلو گرام تک دو دیتے ہیں جس میں 4 سے 5% فیٹ ہوتا ہے تو یہ تھی راتھی نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی کو ان گائیوں کے متعلق کوئی بھی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کمیٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکیں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ